بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک تھاکوں گے جی میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک اور جی آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی امیزنگ جو ہے میں ٹپس این ٹرکس شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو ہے تھوڑی بہت بیوٹی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور آج آپ لوگوں کو ملنے والی جی بہت امیزنگ جو ہے ریمیڈی بھی ملنے والی ہے ہر کے حوالے سے سکین کے حوالے سے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں جی اپنی فرس ٹیپس کی طرف یہاں پہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کیچپ بغیرہ کی جو پاؤچ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں سب کے ہی گھروں میں لازمی آتے ہیں اور بچوں کو تو یہ بہت زیادہ ہی پسند ہوتے ہیں کیچپ ہوا میونیز ہوئی تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو اتنا ایڈیا نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا نکالتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ پیکٹ ہالی ہو گیا ہے کیچپ باہر نہیں آ رہا ہے تو وہ پھیک دیتے ہیں لیکن ہم مدر سے ہمیں تو اس جنس کا خاص خیال ہونا چاہیے ابھی بھی دیکھیں اس پیکٹ کے اندر کتنا زیادہ کیچپ موجود ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے چھوٹی سیریپس آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ایک بیلن کی مدد سے کس طہا سے ہم اپنے کیچپ کو نکال سکتے ہیں کس طہا سے ہم اپنے کیچپ کو یعنی کہنا اپنے پیسوں کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے کیچپ جو یہ ریپا ہے ان کو یہ ویسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں ویسے ان جو پیکٹس ہیں ان پاؤچ کا بھی بڑا ہی یوز ہے پچھلی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں چنہوں نے نہیں دیکھی میں میری پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھیں یہ پاؤچ بڑے کام آتے ہیں اور اب جو آپ کو پتہ ہے ونٹرز آ رہی ہیں تو ونٹرز میں ان پاؤچ کا تو بڑا ہی کام ہے گا تو آپ لوگ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں آپ لوگ کو یہ اندازہ ہوگا اور آپ لوگ اس طرح کے پاؤچ جو ہے کبھی بھی نہیں پھیکیں گے یہ سمحال کے رکھیں گے میں بھی نہیں پھیکتی ہوں میں بھی سمحال کے رکھتی ہوں کیونکہ یہ پاؤچ جو ہوتے ہیں ہمارے بہت کام آتے ہیں بہت ہیلپ کرتے ہیں دیکھیں میں نے کیچ کےچپ کے جو پیکٹس ہیں اس طرح سے میں نے بیلنس میں نے اس طرح سے دیکھے کر رہا ہے تو سارا جتنا بھی نیچے کیچپ لگا ہوا تو وہ اچھی طریقے سے دیکھیں اوپر آ گیا ہے اور اس طرح سے دیکھیں آپ یہالے پیکٹ میں بھی کافی اچھا خاصا کائنٹیٹی میں کیچپ موجود ہے لیکن جو ہے نا یہاں پہ ہم جب نکالتے ہیں تو نکلتا نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں ذرا میں نے بیلنس اس کو تھوڑا سا رولنگ کیا ہے نا تو یہ فوراں سے ہی اوپر آ گیا ہے تینوں پیکٹ ہمارے کیچپ کے جو ہے نا تھوڑے تھوڑا سا ان میں کیچپ باقی ہے ابھی تو اس مہنگائی کی دور میں ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو بھی بچانا ہے اور ہمیں اس مہنگائی کا جو ہے جنگ اس مہنگائی کا جو ہے ڈٹ کے مقابلے بھی کرنا ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے فائدہ ہو سکے جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ویورز کو ان چیزوں سے فائدہ ہو آ جاتے ہیں جی اپنی سیکنڈ ٹیپس کی طرف یہاں پہ ایک ریمیڈی شیئر کروں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ اور اتنی امیزن ریمیڈی ہے نا یہ آپ لوگ بھی اس کو کریں گے نا ٹرائے تو آپ لوگ بھی جو کیوں کہ دعائیں دینے میں مجبور ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ چائے کا چوش پتی کا چائے کے پتی شیئریں چاہیے مدہvu ہیں اب چائے کے کاری کے پتی میں نیم کرنے کے پتی میں اکانے کے پتی کے لیaal کرنے کےئے مثل者 آپ کو میرے پانی پاپے پیکانا میں لگ کرنائی نا کیا Rsاتہ بیعال família diagnostic ر�� livelihood آدھی ایک گھنٹہ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ چائے کی پتی کا جو کس ہے رس ہے وہ اچھے سے جو ہے اس کے اندر آ جائے پانی کے اندر اور اس کا ایک اچھا سا کلر بھی نکل کے آ جائے تو یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی تقریباً آدھی ایک گھنٹہ کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ پروسیس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ اکتہا کہ ہم شیمپو تیار کر رہے ہیں ہمارے بالوں کے لیے ہیر کے لیے ہوم میٹ جو ہوتا ہے شیمپو تو بس اس کو ہم چائے کی پتی کا جو یہ پانی ہے نا یہ اتنا زیادہ پاورفل پانی ہے شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کیونکہ جب تک آپ اس کو یوز نہیں کریں گے نا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ کے آپ کو میں نے کیا ٹیمز بتائی ہے تو بے خیر اپنی روٹین میں اس کو شامل کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی جن کا آپ کے بال ڈیمیج ہیں خراب ہو رہے ہیں اور بالکل ان کی گروت ختم ہو گئی ہے تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو ریمیڈیز کو فالوز لازمی کیا کریں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں گھنٹہ بعد میں نے چائے کی پتی کا پانی جو ہے اس کو میں نے پتیز کی ہٹا دی ہے چھان لیا ہے اور جو بھی شیمپو آپ یوز کرتے ہیں ایک ساشا میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جو بھی شیمپو اب کوئی بھی برین کا لے لیجئے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس پانی کے اندر پتی والے پانی کے اندر شیمپو کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور جو ہے اس کو اچھی طریقے سے میں ہلا لوں گی تاکہ اچھے سا جھاگ بھن جائیں اور اسی پانی سے جہنے ہم اپنے ہیر کو واش کروں گی پیدا ہم سمپل ہی اپنے بالوں کو شیمپو سے واش کرتے ہیں لیکن آج ہم چائے کی پتی کے پانی سے شیمپو ملا کر اپنے بالوں کو وہ واش کریں گے اب یقین کریں اتنے اچھے آپ کے ہیرز ہو جائیں گے سمووکھ ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے سٹیٹ ہو جائیں گے اور ان کی گروہ بہت اچھی ہونے لگے گی جیسے ہم پودوں میں بھی جہنے چائے کی پتی دالتے ہیں پودوں کی گروہ کے لیے ہی ڈالتے ہیں تو اسے تحاں سے ہم چائے کی پتی جو ہے اپنے بھیرز کے لیے بھی یوز کریں گے تاکہ ہمارے جو بالے بہت اچھے سے گرو کر سکیں تو اس طرح ہمیں اپلائی کرنا ہے جس طرح ہمیں ہیرز پر شیمپو اپلائی کرنا ہے سیم ٹو سیم ہمیں ویسے ہی شیمپو کی طرح اس کو لگانا ہے اور پھر اپنے ہیرز کو اچھے سے واش کر لینا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں کتنی زیادہ شائننگ آئے گی کتنی زیادہ آپ کے بال سٹیٹ ہو جائیں گے اور آجاتے ہیں اپنی نیکس ٹپس کی طرف تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم نئے شوز پہنتے ہیں ہمارے پیروں میں ہو جاتے ہیں چھالے جو بہت زیادہ ہمیں پین کرتے ہیں بدنما لگتے ہیں تو آج ایک چھوٹی سی ٹپس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میری بیٹی کے شوز ہیں کہ ابھی ہم نے اس کو لیے ہیں دو دن پہلے ہی ایک مرتبہ ہی اس نے پہنے تھے تو اس کے پاؤں میں بھی اسے تہاں کے کچھ ایڈیوٹیشن ہو رہی تھی وہ بیسے بھی نئے جوتے ہوتے ہیں بچوں کو بڑا ہی کاٹتے ہیں بڑا ہی یعنی کہ تنگ کرتے ہیں تو ایڈیوٹیشن ہوتی ہے جب بھی ہم مطلب شوز پہنے یا کوئی بھی پہنتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ آج میں ایک چھوٹی سی ٹپس شیئر کروں گی کہ کوئی بھی آپ سابون لے لیجیے چاہے آپ کا یوز بھی سابون ہو یوز والا بھی ہو تو آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے دیکھیں سکونے جو ہے اوپر کا جو پارٹ ہے اس تہاں سے اس کو رب کر لیجیے چاہے تو آپ مہمبتی کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہر مہمبتیاں تو آج کل ہمارے گھلوں میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے گا کہ بیٹری وغیرہ کا دور چل رہا ہے سولر وغیرہ کا دور چل رہا ہے تو مہمبتی کو تب کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ بس سابون کی ہیلپ سے آپ اپنے مشکل کو یہ کے ختم کر سکتے ہیں اور اپنے نئے شوز کو جو ہے کاٹنے سے بچا سکتے ہیں سچ سچ بتائیے گا کہ گلوئنگ اس کو اسکین جو ہے کس کس کو پسند ہے آپ لوگ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ کی اسکین جو ہے گلو کرے نرمہ ملائم ہو جائے سوفٹ ہو جائے اور اچھی دیکھے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے کیا لیا ہے ایک چمچ کے برابر لے لی ہے جی پیسیوی چینی تو کوشش کریے گا پیسیوی چینی کا ہی یوز کریں اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تقریباً چھوٹی ایک ساشا لے لیا ہے کافی کا تو ایک آدھا چمچ کے برابر میں آپ اس کے اندر جو ہے کافی ایڈ کر دوں گی کافی جو ہوتی ہے ہم اکثر جو ہے مہنگے ترین جو ہے پروڈک یوز کرتے ہیں اپنی سکین کے لیے کہ ہمیں ہماری سکین جو ہے گلو کرے ہم بہت سارے پیسے خرچ کر کے پولر سے فیشل کرواتے ہیں اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے ہم فیشل کرواتے ہیں کہ ہماری سکین گلو کرے ہماری سکین میں شائننگ آ جائے ہماری سکین جو ہے فریشنیس ہو جائے تو یہ ساری ہی چیزیں ہم اپنے گھر میں ہی کر سکتے ہیں بلکل لو بجٹ کر سکتے ہیں ٹیمارٹر سب کہی گھروں میں موجود ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے کہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے پکا ہوا ٹیمارٹر پکا ہوا ٹیمارٹر ہوگا نا تو وہ آپ بہت اچھا ورک کرے گا تو یہاں پہ میں نے آدھا ٹیمارٹر لے لیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکین کو گلوئنگ کے لیے شہد کا یوز کروں گی میں کیونکہ ہم مجھے اپنی اسکین کو تھوڑا سا گلو کرنا تھا تو یہ ریمیڈی میں کر رہی تھی میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اچھا تینوں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے شہد کو بسی بی چینی کو اور کافی کو ملا لینا ہے ایک مکسٹر ٹائپ کا بنا لے آپ تو زیادہ اچھا ہے گا تک کہ تینوں چیزیں ایک والی ہو جائیں اور اچھی طریقے سے آپ کے فریس پر اپلائے ہو سکیں تو پہلا تو میں نے سوچا تھا میں الگ الگ کر کے اس کو اپنے فریس پر اپلائے کروں گی لیکن پہ میں نے سوچا میرا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوگا میں تینوں ہی چیزوں کو ایک مکس کر لیتی ہوں اور اس طرح سے دیکھیں میرا کام بھی ہو جائے گا اور آسانی سے اور یہ کے تینوں چیزیں یک جان ہو جائیں گے اچھے سے مکس اپ ہو جائیں گی اور اچھے سے اپلائے بھی ہو جائے گا تو آپ کو میں ہینڈز پر کر کے دکھا رہی ہوں پہلکن میں نے یہ اپنے فیس کے لیے بنایا ہے تو میں ابھی آف کیمرا اپنے فیس پر بھی میں کروں گی اس کو جو بھی چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے ہینڈز پر تو وہی چیز میں اپنے فیس پر بھی کرتی ہوں لازمی کیونکہ سکن کی جو کیئر کرنا ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے میں بھی اسی طرح سے یہی مکسچر دیں کہ اپنے ہاتھوں پر لگا لوں گی سکرابنگ کا بہت امیزنگ کام کرتا ہے گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ تک بس اس طرح سے میں نے اس کو پیمارٹر سے پیمارٹر کو اس مکسچر میں لے 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 کا جو ہے اپنے ہینڈز پر مساچ کر لیا ہے سکراب کر لیا ہے اس طرح سے اپنے فیس پر بھی کر لیجے پانچ منٹ تک اور اس کو ایک گھنٹا کے لیے سہی چھوڑ دیجے ایک گھنٹا بعد جو ہے آپ تھنڈے پانی سے یعنی کہ نورمال ٹیپ آٹر جو ہوتا ہے مو دھو لیجئے اس کے آپ کو اتنے امیزنگ ریزرٹس ملیں گے کہ آپ جو ہے آپ کی سکن بہت گلو کرے گی کہیں بھی آپ کو اچانک جانا ہو تو آپ یہ والی ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکن جو ہے صبح سے شام تک گلو کرتی رہے گی اور آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ آج آپ نے لگایا کہ آزار آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے بہت زبردہ سیزرٹ ہیں اجازہ دیں ہنے اپنی نیکس ٹیپس کے طرف یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ آئی بروز وغیرہ بناتے ہیں آئی بروز اخر سب بھی لوگ بناتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں بناتا ہے تو یہاں پہ اپنے فیس کی تھرڈنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ٹپس میں شیئر کروں گی کہ اپنے فیس کو کلین کرنے کی عادت آپ لوگ لازمی بنائیں اور کلین آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ہم لوگ آئی برو وغیرہ بناتے ہیں تو ایک برش لے لیجئے گھر آکے ہم آئی برو وغیرہ تو ہم پولر سے ہی بنواتے ہیں وہ تو ہم خود نہیں کر سکتے ہیں فیشل ہم خود کر سکتے ہیں سکین پولیش بلیچ وغیرہ اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں ہم خود کر سکتے ہیں لیکن آئی برو جو ہمیں لازمی طور پر پولر سے ہی بنوانی پڑتی ہے کیونکہ اس کی سیٹنگ ہم خود نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے آپ لوگ نے ایک جو برش ہے میک اپ والا بلین دیجئے اور اس کو پورے آئی برو بننے کے بعد اس طرح سے اپنے جو ہیرز آپ کے گر گئے ہیں آپ کی سکین پر آپ اس طرح سے برش کی ہیرپس اس کو کلین کیجئے اپنے فیس کو اس طرح سے کلین کریں اس سے کیا ہوگا اگر آپ فنگر سے اپنے فیس کو کلین کریں گے تو جو ہمارے پورسز کھلے ہوتے ہیں آئی برو وغیرہ زیادہ سے باتے بنتی ہیں پورسز کھلے ہوتے ہیں تو اس میں گندگی دھول مٹی وغیرہ جاتی ہے جم جاتی ہے جس سے ہمارے سکین خراب ہو جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے اور بہت سی پروپلمز کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے فیس کرنا پڑتا ہے تو یہ میک اپ برش اپنے بہینڈ بیک میں ضرور رکھا کریں کہ کبھی بھی ہم آئی برو وغیرہ بنا کے ہٹیں تو ہم ایزی لی اپنے فیس کو میک اپ برش کی ہیرپ سے کلین کر سکیں میک اپنے 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 میک اپن